اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین دیبن سے گریفتار کیے گئے طالب علم کے تعلق سے اہم خلاصہ سامنے آیا ہے طالب علم سے ایٹی ایس کی جانب سے کئی گھنٹوں تک پوستاش کی گئی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ سوشل میڈیا پر پلوامہ حملہ دہرانے کی پوست ڈالنے کے الزام میں گجستہ روز دیبن سے گریفتار کیے گئے طالب علم کا کسی مصطبہ تنظیم سے کسی طرح کا کوئی رابطہ نہیں ملا ہے یہ بات پولیس اور ایٹی ایس نے طالب علم سے گھنٹوں کے پوستاش کے بعد بتائی ہے حالانکہ مقدمہ قائم کر کے طالب علم کو جیل بیز دیا گیا ہے دیبن میں زیر تعلیم جھارکن کے جمشد نگر کے سرائے قیلہ کے باشندہ طالب علم محمد مظہر طلحہ نے منگل کے روز سوشل میڈیا پر پلوامہ حملے سے متعلق پوست ڈالی تھی جس پر پولیس نے طالب علم کو گریفتار کر لیا جس سے پولیس اور ایٹی ایس نے کئی گھنٹے تک سخت پوستاش کی طالب علم کے خلاف سنگین دفعات کے تحت ریپورٹ دش کی گئی ہے طالب علم کی پوست کے بعد لکنوں سے بھی مقامی پولیس سے معلومات لے گئی پولیس نے طالب علم کو عدالت میں پیش کر کے جیل بیز دیا ہے جس سے پولیس اور ایٹی ایس نے کئی گھنٹے تک پوستاش کی ہے انہوں نے بتایا کہ طالب علم کی خلاف آئی پی سی کی دفعہ 295 اے 153 اور 505 کے تحت ریپورٹ دش کی گئی ہے پولیس نے طالب علم کو عدالت میں پیش کیا جس کے بعد اسے جیل بیز دیا گیا پوستاش کے دوران طالب علم نے پولیس اور ایٹی ایس کو بتایا کہ کئی لوگ سوشل میڈیا پر لکھ رہے تھے کہ بابری مسجد گئی اور گیانوافی بھی جائے گی جس کے رد عمل میں اس نے بے سختہ طور پر پلواما میں دو بارہ حملے والی بات لکھ دی تاہم طالب علم نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معافی بھی مانگی جہاں چاہ اور پوستاش میں طالب علم کا دہشتگردوں یا کسی دہشتگرد تنظیم سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں ملا پولیس اور ایٹی ایس نے طالب علم کے فون کی تفصیلات کی بھی چھانبین کی ہے اس کے ساتھ اس کے یوٹیوب اور سوشل میڈیا ایکاؤنٹس کو بھی چیک کیا گیا کہ وہ کن کن لوگوں سے رابطے میں ہیں پولیس کو شباطہ کے طالب علم کا تعلق کسی دہشتگرد تنظیم سے ہو سکتا ہے لیکن تفتیش کے بعد طالب علم کا دہشتگردی سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ملا جس کے بعد مذہبی جذبات بھڑکانے جانبوچ کر مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے اور فوجیوں کی تضلیل کرنے کی دفعات کے تحت مقدمہ قائم کیا گیا ہے ناظرین یہاں آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ آئیدین ایجنسیوں کی گریفتاریوں کا خلاصہ اگر آپ چارشیٹ یا ایف آئی آر میں دکھیں گے تو جذباتی تخریرے تحریرے یا گفتگو بنیاد بنتی ہیں نہ جانے کہ اتنی زندگیاں اس کی وجہ سے برباد ہو رہی ہیں اس خبر کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ و السلام